ابن ابی ملیکہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو عمرو زکوان نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی اللہ کی بہت سی نعمتوں میں ایک نعمت مجھ پر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں اور میری باری کے دن ہوئی آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میرے اور آپ کی تھوک کو ایک ساتھ جمع کیا تھا کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ گھر میں آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک مسواق تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے ہوتے تھے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواق کو دیکھ رہے ہیں میں سمجھ گئی کہ آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں نے آپ سے پوچھا یہ مسواق آپ کے لئے لے لوں آپ نے سر کے اشارے سے اسبات میں جواب دیا میں نے وہ مسواق ان سے لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے چبا نہ سکے میں نے پوچھا آپ کے لئے میں اسے نرم کر دوں آپ نے سر کے اشارے سے اسبات میں جواب دیا میں نے مسواق نرم کر دی آپ کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا چمڑے کا یا لکڑی کا راوی حدیث عمر کو اس سلسلے میں شک تھا اس کے اندر پانی تھا آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ اس کے اندر داخل کرتے اور پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ موت کے وقت شدت ہوتی ہے پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے فی رفیق العالی یہاں تک کہ آپ رہلت فرما گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا صحیح بخاری حدیث عمر 4449